Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما اور جس نے تین مرتبہ جہنم سے بنا چاہی تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے اس روایت کو جامعہ الدرمزی میں روایت کیا گیا ہے حدیث 2005-72 پھر سنر نسائی میں بھی آتی ہے سنرن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اسے امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں اسی طرح اور دیگر کتب حدیث میں آتی ہے اور امام زہبی کہتے ہیں کہ یہ درجہ حسن کی روایت ہے جبکہ باقی شیوخ تھے اس کو درجہ صحیح کی قرار دیا ہے اچھا اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ سے مانگنے کی فضیلت بھی ہمیں یہاں پتا چلتی ہے کہ وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے کہ دیکھو نا جنت سب سے اتنی بڑی ایک نعمت ہے جنت میں سب سے بڑی نعمت تو اللہ کا دیدار ہے لیکن جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا تو اس لحاظ سے سب سے بڑی نعمت ہوگئی کہ اللہ کے دیدار کا ذریعہ آئے تو وہ شیع بھی تین دفعہ سوال کرو تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ اسے دے دے ہم سوال تو کریں نا سوال یہ ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے اور جہنم سے تین بار پنا مانگو تو جہنم خود کہتی ہے کہ باری تعالیٰ یہ مجھ میں آنا نہیں چاہتا تو اسے مجھ سے دور کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے عمال کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ جہنم میں جانے والا نہ بنے اور ایسے عمال کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ جنت میں جانے والا بن جائیں اور اس کی ابتدا ہم کیسے کریں گے توبہ سے کریں گے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ مریم میں کہ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعْمِرَ صَالِحٍ فَأَوْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَبُونَ شَيْئًا یعنی حاجس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کی ہے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی اسی طرح اور مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے جیسے سورة تحریم میں آتا ہے کہ اے مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو خالص توبہ کرو ایسی توبہ جو خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لئے ہوں امید ہے کہ وہ رحیم و کریم مولا تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں داخل کر دے گا تو اس سے اندازہ کرو کہ توبہ کے کتنے فوائد ہیں تو توبہ و استغفار کریں اللہ سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ بھی مانگیں اور کسرت سے دن میں اگر معمول بنا لیں استغفار پڑھنے کا جنت باغنے کا اور جہنم سے پناہ کا تو انشاءاللہ تعالی اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور جہنمیوں والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ